وقتی طور پر موقوف کرتے ہیں اور آپ کے لیے ایک خوبصورت گیت اور گلوکار آپ کا جانا پہچانا اندرونے ملک اور بیرونے ملک یقصہ مقبول استقبال کیجئے مہمان ہیں فیس فریش کریم بنانے والوں کے فیس فریش کریم بنانے والے شاہین کاسمیٹکس اپنا پیغام دیتے ہیں گلوکار کا نام عدیل برکی یار ڈاڈی یار ڈاڈی یار ڈاڈی یار ڈاڈی سنو لگ گئی بے اختیاری سنو لگ گئی بے اختیاری سیند وچ نہ سمائی رہا یا ڈاڈیش اتش لائی ہے یا ڈاڈیش اتش لائی ہے بھل بھلا کے عشق جو آیا بھل بھلا کے عشق جو آیا محبت ڈاڈا شور مچایا محبت ڈاڈا شور مچایا کھانا چھ مچائی ہے یا ڈاڈیش اتش لائی ہے یا ڈاڈیش اتش لائی ہے موسیقی 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 یا ڈاڈیش اتش نئی ہے یا ڈاڈیش اتش نئی ہے عدیل برکی آپ ہمارے مہمان ہیں فیس فریش کریم بنانے والوں کے شاہین کاسمیٹکس انہوں نے آپ کے لیے پھولوں کا توفہ بھیجا ہے یہ آپ کے ساتھ جائے گا آپ کا بہت بہت شکریہ کچھ وقت خطوں کے جواب کے لیے مختص کرتے ہیں آج ہمیں خطوں کے جواب کے لیے تعاون حاصل ہے سوفی سوپ کا سوفی سوپ سپیشل کوالٹی بنانے والے اپنا پیغام دیتے ہیں دن بدن بہتر سے بہتر سر رشید خان دبائی سے لکھتے ہیں محترم تارک عزیز صاحب السلام علیکم میں ایک طویل عرصے سے ملک سے باہر ہوں کام کاج کے بعد واحد تفریق کھانا پکانا اور ٹی وی دیکھنا ہے جس دن آپ کا پروگرام ہوتا ہے ہم چار پانچ دوست مل کر کھانا پکاتے ہیں پھر دعوت کے ساتھ ساتھ آپ کے پروگرام سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں لیکن آپ سے ایک شکایت ہے کہ آپ اب ناغے بہت کرنے لگ گئے ہیں پچھلے دنوں کرکٹ اور مہرم میں آپ نے پروگرام نہیں کیا اس کی کیا وجہ تھی دوسری بات یہ ہے پہلے اتنی بات کا جواب دے دوں پھر میں بھول جاتا ہوں بات یہ ہے جی کہ پروگرام تو چل رہا ہے لیکن بیچ میں ما شاء اللہ ما شاء اللہ نظر نہ لگ جائے میرا پروگرام تو اکتیس سال سے چل رہا ہے اور جب تک ہے چلتا رہے گا لیکن پچھلے دنوں پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے جو جوہر دکھائے ہیں اور مسلسل دوسرے اپنے سامنے آنے والوں کو شکست دیتے رہے ہیں تو اتفاق ایسا ہے کہ جس دن یہ ونڈے میچ ہوتا ہے وہ پچاس اوبر والا وہ رات کو ساڑھے دس گیارہ بجے ختم ہوتا ہے چار بجے شروع ہو کر اور وہی وقت میرا ہوتا تھا اور جمعہ کا دن اور یہ دبائی کی طرف جمعہ کو چھٹی ہوتی لہٰذا میں نے کہا کہ میں بھی میچ دیکھتا ہوں میرا پروگرام تو خیر ہے اللہ کرے ہماری ٹیم جیت جائے اور آپ کی دعاوں سے ٹیم جیتی رہی یہ وجہ ہے کہ پروگرام میں ناغہ ہوا باقی محرم میں بھی ایک وہ ظاہرہ کے تالیاں بچتی ہیں ساز بچتے ہیں تو وہ یومِ آشور اور اس سے ایک دو دن پہلے تک اس طرح کے پروگرام جن میں ہنسی کھیل ہو وہ ایسے موقع پر پاکستان ٹیلی ویجن نشر نہیں کرتا اس لیے ایک آج چھٹی اس وجہ سے بھی ہوئی باقی میری طرف سے چھٹی کبھی نہیں ہوئی پروگرام موجود ہیں انشاءاللہ اس وقت شاید چل رہا ہو باہرحال خط لکھنے کا شکریہ اور دعوتیں آپ اڑاتے ہیں ہائے ہائے پردیس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی دبائی گیا ہوا ہے بڑے عیش کر رہا ہوگا وہاں سارا دن مزدوری کر کے نوکری کر کے دکانوں پر کام کر کے شام کو آکے اپنی روٹی خود پکانی پڑتی ہے اور یوں تین چار ہنڈی وال مل جاتے ہیں ایک کمرہ کرائے پہ لے لیتے ہیں اور اس میں چاروں رہتے ہیں تاکہ پیسے بچیں اور وہ اپنے گھر والوں کو پاکستان میں بھیجیں تاکہ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں اور یہاں بچوں کا یہ حال ہے کہ ادھر باپ کے پیسے آئے انہوں نے موٹر سائیکل اٹھایا خریدا ماں کو ادھر ادھر باتوں میں لگایا اور ون ویلنگ شروع کر دی جاگے کھمبے میں لگے ادھر لگے یہ نہیں کبھی سوچا کہ ان کا باپ کس مشقت سے ان کے لیے یہ کمائی کر رہا ہے یہ سوچا کرو طالب المو جی دوسری بات یہ ہے کہ اکثر آرٹسٹوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ فنکار بڑا حساس ہوتا ہے وہ جہاں بھی جائے اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے میں سب کے بارے میں تو نہیں کہتا لیکن کچھ ادھاکاراؤں نے ملک سے باہر جا کر پاکستان کو بدنام کیا میری حکومت پاکستان سے درخواست ہے کہ وہ ایسے ویسے لوگوں کو پاسپورٹ جاری کرنے سے پہلے اس کے کردار کے بارے میں پوری تفتیش کر لیا کریں میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ حکومت کی بہرحال ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح کے ناپسندیدہ لوگوں پر گہری نگاہ رکھے اور انہیں ویزا دیتے ہوئے بہت کچھ سوچے اور اللہ پاکستان کو پاکیزہ رکھے آمین سمہ آمین جی یہ خط لکھا ہے بابو محمد سلیم نے میاں چنوں سے کہتے ہیں محترم تارک عزیز صاحب السلام علیکم والیکم السلام اگر میں یہ کہوں کہ میرا آپ کے پروگرام کے ساتھ جنم جنم کا ساتھ ہے تو غلط نہ ہوگا وہ یہ کہ جس دن آپ کا پہلا پروگرام نشر ہوا اس دن میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی میری والدہ کو بھی آپ کا پروگرام بہت پسند تھا میری عمر اس وقت سنتیس سال اور چار مہینے ہے آپ کا پروگرام کچھ عرصہ بند بھی رہا یہ مجھے نہیں پتا کتنے عرصے تک پہلے آپ اپنا پروگرام مختلف شہروں اور ملکوں میں کرتے تھے اب تو آپ لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے ہیں آخر لاہور میں ایسی کون سی کشش ہے کبھی ہمارے شہر میاں چنوں میں بھی آ کر پروگرام کریں یہ سچ ہے کہ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا پہلا پروگرام ہے جو ملک سے باہر بھی گیا مجھے چھ سات ملکوں کے نام تو یاد ہیں شارجہ دبائی ابو زہبی امان بنگلہ دیش امریکہ یوسٹن اور ایک دو ملک تھے اور جاپان بھی گیا نوروے بھی گیا آدھی دنیا تو اس پروگرام کے حوالے سے گورمنٹ کے خرچے پر میں دیکھ چکا ہوں اور میرے ساتھی دیکھ چکے ہیں جنہیں وہ سب یاد ہیں تو بہرحال اس کے بعد ہم نے اس کو پشاور میں بھی کیا اسلام آباد میں بھی کیا لاہور بھی کیا کوئٹا بھی کیا کراچی بھی کیا لیکن سچی بات ہے کہ اس کے دو گھر ہیں صحیح معنی میں کیونکہ اتنا بڑا ہال اتنی محفوظ جگہ جہاں سات آٹھ سو مہمان بیٹھ سکیں ان چھوٹے شہروں میں ابھی وہ ہال مجسر نہیں ہیں اور باقی جو لوازمات ہمیں چاہیے وہ بھی ان شہروں میں مجسر نہیں ہیں اور باقی لاہور نے میرے پیروں میں زنجیر باندھی ہے شہر لاہور تیری رون کے دائے ماہ باد تیری گلیوں کی ہوا کھینچ کے لائی مجھ کو یہ صوفی توسم ہے اور ایک پرانا شاعر ہے کہ میں نو داسخان شہر لاہور اندر کنیں بوئے تے کنیاں باریاں نے تی نو دسا میں شہر لاہور اندر لکھاں بوئے تے لکھاں ہی باریاں نے میں نو دسخان ایتھوں دیاں کھویاں کنیاں مٹھیاں تے کنیاں کھاریاں نے اور جناں کھویاں تو پرن محبوب پانی او مٹھیاں تے باقی کھاریاں نے میں نو دسخان ایتھوں دیاں تھاما کنیاں ہولیاں تے کنیاں پاریاں نے اور جناں تھاماں تے عشق تمال پائی او ہولیاں تے باقی کھاریاں نے اور اچھے برج لاہور دے ایتھے بردے چار مسال اور مغل ملکہ نور جہاں نے کہا تھا کہ لاہور راب بجان برابر خریدائیں جان دا دیم و جنت دیگر خریدائیں یہ باتیں ہیں جنہوں نے لاہور میں میرے پانی زنجیر ڈالی ہوئی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو لاہور میں ہی ہے نا جہاں میں نے پروگرام ختم کر کے جانا ہے میرا گھر اب لاہور میں ہے بستا ہستا گھر تو گھر تو ایسا کہاں کا تھا لیکن دربدر ہیں تو یاد آتا ہے یہ زمانہ بھی گزرا اسی لاہور میں کہ میں باغوں میں سویا کرتا تھا میرے پاس گھر نہیں تھا اور اسی لاہور نے اٹھا کر مجھے قومی اسیمبلی میں بھی بھیج دیا میں کیا کروں میرا خیال ہے کہ میاں چنوں کو ابھی اپنے ہاں کوئی اچھا سا ہال بنا لیں اللہ نے چاہا تو وہاں بھی میں نہ ہوں گا کوئی مجھ سا آ جائے گا تشریف لائیں آپ دونوں صوفی صوب کے مہمان ہیں اور صوفی صوب نے آپ کے لیے کیش کتاب اور پھولوں کا طوفہ بھیجا ہے یہ ان کی نظر کریں چاہیے ماسٹر پینٹس بنانے والوں نے یہ طوفہ بھیجا ہے واشنگ مشین کا اس جوڑے کے لیے جو اس وقت اس چھت کے نیچے نیا نویلہ جوڑا ہو خیر سے کب شادی ہوئی گیانہ طریق گیانہ منت سن دوہزار گیانہ یعنی گیارہ 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 پچیس آٹھ دوہزار آٹھ پچیس آٹھ دوہزار آٹھ پچیس آٹھ دوہزار آٹھ بیس نومبر دوہزار گیارہ بیس نومبر دوہزار گیارہ سات مہی دوہزار گیارہ سات مئی دو ہزار گیارہ اٹھائیس ستمبر دو ہزار گیارہ بیس نومبر دو ہزار گیارہ بیس نومبر دو ہزار گیارہ اٹھارہ نومبر دو ہزار گیارہ اٹھارہ نومبر دو ہزار گیارہ اٹھارہ نومبر دو ہزار گیارہ بیس نومبر دو ہزار گیارہ ترشیف لائیں چلیے نکاہ نامان نکاہ جائیں ہے اللہ میں سمجھا کہ یہاں مار کھا جائیں گے یہ لو جی آپ کو شادی مبارک ہو اور آپ سب کو بھی لکھ لکھ مبارکا لیکن اگر آپ تھوڑا صبر کر لیتے تو آپ ان سے جیت جاتے لیکن آپ کو تو کالی پہیے اسی کے چیتی کر دے چیتی کر دے بہرحال شرط ہماری یہ تھی کہ اس چھت کے نیچے اس آج کا نیا نویلہ جوڑا وہ آپ دونوں نکلے خدا آپ سب کو خوش و خرم رکھے ماسٹر پینٹس بنانے والوں نے اس میں واشنگ مشین بھیجی ہے یہ ایک طرح سے آپ کو شادی کی سلامی سمجھیں ماسٹر پینٹس کی طرف سے اور دلہن کو پھول بھی دیں جی یہ ہماری مشرقی روایت ہے اور بسم اللہ پروگرام ختم ہو تو یہ اب آپ کی امانت ہے جی سوال یہ ہے کہ بحری جہاز سازی میں دنیا کا کون سا ملک سر فہرست ہے جاپان جاپان رقبے کے اعتبار سے سوبہ سندھ کا سب سے بڑا زلہ کون سا ہے تھر پار کر تشریف لائیں خوبصورتی کے لیے جپسی امیزنگ کریم کی طرف سے سوال پوچھے گئے اور سوالوں کے جواب آپ نے دیئے جپسی امیزنگ کریم کی طرف سے کیش کتاب کا توفہ آپ کے لیے کیش کتاب کا توفہ آپ کے لیے اور دوستوں کی بھرپور تعلیہ گولڈن پرل کاسمیٹکس کے آپ سب مہمان ہیں گولڈن پرل کاسمیٹکس نے آپ سب کو اپنے توفے دے دیئے ہیں اب پہلا دوسرا اور تیسرے نمبر پر آنے والے مہمان کے لیے کیش کتاب کا مزید توفہ ہے وہ آپ مقابلے میں حصہ لے کے جی سکتے ہیں گولڈن پرل کاسمیٹکس اپنا پیغام دیتے ہیں گولڈن پرل بیوٹی کریم خوبصورتی جو دنیا مانے گولڈن پرل ایک دو گو موسیقی گ گولڈن پرل گ جی گولڈن موسیقی موسیقی ایک دو گو موسیقی گ موسیقی موسیقی جی موسیقی 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 گولڈن موسیقی اب آپ اول آئی ہیں آپ ہمارے فائنل کھیلیں گی اس میں سونے کا لاکٹ بھی ہے آپ سیکنڈ ہیں آپ تھرڈ ہیں آپ کے لیے کیش کتاب کا توفہ آپ کے لیے بھی کیش کتاب کا توفہ اور جیتنے والے کے لیے کیش کتاب اور پھولوں کا توفہ جائیں موسیقی 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 موسیقی